جی اسلام علیکم ساروں کو امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں بارش بڑی زبردست ہو رہی ہے اور میں بس ٹریننگ کر کے بھی گھر واپس جا رہا ہوں اور میں آپ کو ڈی ایچ اے کا حال دکھا رہا ہوں ڈی ایچ اے یہ ہمارے ڈی اے چے تو میں دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں کراچی میں میں ان کے لئے بڑا پریشان ہوں یہ میں آپ کو ڈی اے چے کا حال دکھا رہا ہوں یہ ڈی اے چے ہے اس وقت یہ ڈی اے چے جی اس وقت جو ہے نا وہ میرے بس کشتی نہیں ہے بورڈ ہوتی تو بورڈ میں اس وقت میں جا رہا ہوتا لیکن مجھے فکر ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اس وقت کراچی میں مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ تر کچھی بستی بہت زیادہ ہے یہاں پہ اور ان لوگوں کی مجھے فکر ہے جن کے پاس انشاءاللہ تھوڑی سی بارش کم ہوگی تو جاؤں گا ان کے گھر بار جو ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ افسوسناک ہے بس اور یہ کراچی کے طرف اس وقت گھوم رہا ہے میں نے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کروں میں اس بارش میں گیا بتا ہوں پریننگ کر کے آئے ہوں اب گھر واپس جا رہا ہوں یہ کراچی کا موسم ہے جی میرے خیال میں جب سے کراچی میں ہوش سنبھالا ہے میں نے اتنی بارش نہیں دیکھی اتنی بارشی ہوئی ہے کراچی میں بہت زبردست زبردست لیکن اس طرح کی کنٹینیوز لی صبح سے بارش شیل رہی ہے اور شکر ہے کہ پیدک لائٹ نہیں گئی لائٹ ہے پرسو لائٹ گئی تھی تقریباً کوئی سولہ سترہ گھنٹے کی لائٹ گئی تھی لیکن مجھے اثر فکر ہوتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں پر کچھی بستیوں میں زیادہ آباد رہتے ہیں لوگ میری آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے اس ویڈیو بنانے اس ویڈیو کی بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے بلکل گھر سے نہ نکلیں اس لئے کہ بجلی کی تاروں کا بھی پتہ نہیں ہے جب بھی کوئی ایسی بارش ہوتی ہے نہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے بچے جوان لیڈیز کرنٹ لگنے سے ان کے انتقال ہوئے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ریکوشش کریں کہ گھر میں ہی رہے میں خود بھی گھری جا رہا ہوں اس طرح آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں میں خود بھی اپنا آپ کو سمجھا رہا ہوں بس میرے گھر سے قریب ہی تھا ٹریننگ سینٹر اس لئے میں گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور آپ لوگ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پلیز باہر نہ نکلے گا روڈز کے اوپر اس وقت واک کرتے ہوئے بالکل نہ نکلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انشاءاللہ میں اور میری فاؤنڈیشن ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کے حوالے سے اس وقت لوگ کافی تکلیف میں ہوں گے کافی تکلیف میں ہوں گے اور ہو سکے تو اپنے آپ کے لوگ ہیں بہت لوگ ہیں مستحق لوگ ہیں آپ ان سب کے خیال رکھیں اپنا بہت سارا خیال